اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمامی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین محترم ایمان ٹی وی پاکستان آپ کے پاس کئی سارے ٹاپکس لے کر آتا ہے جو شرعی مسائل سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا جو نماز کے حوالے سے ہوتے ہیں ایمان ٹی وی پاکستان آپ کے لیے کئی سارے مختلف ٹاپکس پر شرعی مسائل پر اور اہم امور پر ویڈیوز لاتا رہتا ہے آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہے صلات حاجت نماز کا طریقہ صلات حاجت اس کا معاملہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو قرآن میں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ایمان والو نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو پھر صحابہ اقرام علیہ مردوان کے اقوال ہمیں ملتے ہیں کہ حضور جاندعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم امور کی طرف نکلتے کوئی اہم کام کرنے کی طرف جاتے تو آپ نماز ادا کرتے نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرتے اسی طریق سے ایک نماز حاجات جو ہمیں بزرگان دین نے بتائی ہے اس کو بھی ایک مقاعدہ پڑھنے کا طریقہ کار ہے چار اکات نفل ہوتی ہے اس میں آپ نیت کریں گے چار اکات نفل صلات حاجات مومر قبلے کی طرف بندگی خدا پاک کی واسطہ اللہ کے مومر قبلے کی طرف اللہ حکر یہ کہتے ہوئے آپ نماز کے اندر داخل ہو جائیں گے اس نماز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ اس کے بعد حاجت روائی رب تبارک و تعالیٰ سے کریں نہیں حاجت مانگیں دعا مانگیں رب تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے تو آپ نے یہ صلات حاجت کو جو ہے وہ پہلی رکعت میں آپ نے شامل ہونا ہے پہلی رکعت آپ نے ادا کرنی ہے تو پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے تین مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے پھر دوسری رکعت کے اندر کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ایک مرتبہ تیسری رکعت کے اندر پھر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق ایک مرتبہ اور پھر چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الناس ایک مرتبہ پہلے آیت القرصی اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیو دوسرے میں قل هو اللہ احد تیسرے میں قل اعود برب الفلق اور چوتھے میں قل اعود برب الناس یہ آپ ادا کریں گے اور اسی طرح نماز ادا کریں گے جس طرح باقی تمام نوافل نمازیں ادا کی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد آپ سلام پھیرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی بارگہ میں دعا کریں گے کہ یارب جو جو دعائیں جو جو خیر جو جو بھلائیاں حضور جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اپنے لئے مانگی ہیں اس موقع پر وہ تمام بھلائیاں وہ تمام خیر ہمیں بھی نصیب فرما اور جن شرور اور فتنوں سے انہوں نے پنہ مانگی ہمیں بھی ان تمام آفات اور بلیات اور شرور اور فتنوں سے ہماری بھی حفاظت فرما ہم بھی اس سے پنہ مانگتے ہیں اس طرح آپ نے دعا کرنی ہے اور جو آپ کی کوئی حاجت ہے جو کوئی دعا ہے وہ مانگیں انشاءاللہ رب تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے گا مزید ہم سے کوئی سوال کرنے کے لئے یا اہم امور پر ویڈیو بنوانے کے لئے آپ ہمیں کامنٹ باکس میں رابطہ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے فاخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمين